بسم اللہ الرحمن الرحیم باب استحبابی الوضع من الدین دین سے کیا کرنا کچھ کمی کرنا ڈسکونٹ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں الوضع من الدین کہتے ہیں سبق نمبر سات مسلم دوم سبق نمبر سات مسلم دوم دین زیادہ ہوگی تبا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسودقو علیہ پہ مرسل نے کہا اس شخص پر صدقہ کرو دیوالی شخص کو صدقہ دیا جاتا نمو من فتسودقنسو علیہ فلم ابلغو زفاہ ذالک فلم ابلغ ذالک وفاہ ذینہ جو صدقی کامال تجمع کر کے شمار کرنے کے بعد دین کو پورا نہیں کر رہا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے قرمائی پہ انبار علیہ وسلم نے قرض خواہ سے کہا خوزو ما وجدتم بالحال جوہیس اللو وليس لکم اللہ ذالک ییدین قرید وقال حدثنی یونس بن عبدالالا قال احبرن عبداللہ بن وحب قال احبرن عمر بن الحارس عن بگر ابن الاشاج بهذا لسناد مثله وقال حدثنی غیر واحد من اصحابنا قول حدثنا اسمائل بن ابی ویس قال حدثنی اخین سليمان وحب ابن بلالا یحقی ابن سید عن عبدالرجال محمد بن عبدالرحمن ان امہو عمر بنت عبدالرحمن قولت عمرہ سے بریوید کرتی سمیع توعائی خطر جلنہ تقول سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو تخصو من بالباب عالیتا اسواتوہما پہ انبار علیہ وسلم نے ایک دن خصمین کی آوازی سونی ایک دوسرے سے اوپر ہو رہتی بلند ہو رہی تھی تیز تیز بول رہی تیز دور سے ایزا خدو میں استوزیع الاخر ایک جو ہزرہ ڈسکونڈ کرنا چاہ رہا تھا یا کم کروانا چاہ رہا تھا وہ استر پیقو ہو نرمی طلب کر رہا تھا پی شین کچھ کرزا ورزا دین تھا وہ یا پولو کہتا ولہ لا قل ولہ لا قل نہیں کروں گا لسکونڈ کچھ نہیں ہوگا دین ہوگا پورا دو پھر لحال دو فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اپا الاسلام نے ان کی آوازی سنکے آئے وقل اینا المتعلی علی اللہ لیفل المعروف وکون ایک اسام کانے ورچو تیرے کی نیکی نہیں کرے گا قل کانے یا رسول اللہ میک ایراتا فلہو ای ذالک حبو جو یہ چاہے گا استرپاک چاہے گا استرپاک کروں گا لسکونڈ چاہے گا لسکونڈ کروں گا پیام بارہ سنگ کے خاطر اس نے ایسا کر لیا تیتی بہت ساری احادیث ہیں نا یہاں پر بار احادیثی مسانف سے صاحب حشیہ کے اتذیک کرے اور بھی احادیث شریف ہے جو لسکونڈ کے مطالعے کے ایک تو وہ لسکونڈ جو ہم کیا کرتے ہیں شروع بیانے کرتے ہیں نا کہ ذرا لسکونڈ کیجئے کٹوٹی کی جائے ایک یہ ہے نا کہ بیعہ ہونے کے بعد لیندین کے بعد کچھ تخیر ہو جائے یا بروقت پہ سیادہ نہ کر سکے یا اوشہ ضعیب ہو جائے مسائل و ہوا اس نے اسے کیا کر دیا ہو مجبور کر دیا ہو تو اسے بھی کیا کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ دن نہ ہو اگر تو ما بھی کر سکتے ہیں تو اس حدیث میں دلیل ہے نا کہ اگر کوئی شخص کے کرز ورز طلب کر رودین طلب کر اس کو جائز ہے لیکن اس حد تک کسی سے آپ ڈسکونڈ کا نہ کہے کہ جو الحق کو پہن جائے اسرار کرے لجاجت نہ کرے احانت تو نفس کو بھی نہ لائے کہ خود کو زلیل کر یا اس کو عیضہ کا سبب نہ بنے کہ اس کو کیا کر دے ضرر میں مبتلا کرے کہ یہ کیا بالا پیچھ پڑ گیا قول حدثنی حرملت بن یحیق قول اخبرن عبداللہ بن وحب قول اخبرن یونسن بن شہاب قول حدثن عبداللہ بن قعب بن مالک قول اخبرن نبیانو تقاضی بن بی حضرت دین انکان لہو علیہ اس صاحب نے ابن بی حضرت سے دین طلب کے جوز پرتا پی عبار اللہ علیہ السلام کی دور میں پاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی المسجدی مسجد میں بات چل رہی دی پرتا پات اصوات اما تو بات و باتوں میں باتیں بڑھ گئی اور آوازیں بلند ہو گئی حتی سامعہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی بیتی پہ مرسن وجرے میں تیس سنی آواز پہ خرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کشب السجبہ یا سجبہ حجرتی جو پردال اٹھکایا تھا اسی کیا کر دیا اٹھایا پی عبار اللہ علیہ السلام نے وَنَا دَقَابَ امْنَ مَلِكَ وَاظِ بَغَالِ عَقَابَ وَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُلِ اللہ وَاشَرِلِ بِيَدْ يَنزَعِ شَطْرَ مِنْ دَيْنِكَ مَنَا آدھا کارٹلو آدھا ماف کرلو قولا کب تفالتی يا رسول اللہ ہوگیا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم پاقزی اسکوکا اٹھو بس جبقیہ ادا کرلو قولا حدثناه عبد اسحق بن ابراہیم قولا احبرنا عثمان بن عمر قولا حبرنا یونسا نزوری عبدالله ابن کاعب ابن مالک و کرن بالاو عبدالله ابن مالک اور قاب ابن مالک و قانالا عبدالله ب hot اسلامی اس کا ابن ابی حدد اسلامی ایک دن کہیں ملے تو پیچھے لگ گئے مانا چمٹ گئے کہ کیا مانا یعنی اسرار کیا فتقلم اب اس میں بہت بات ہو گئے کیا کچھ محلت ہو اس نے کہا بہت محلت دینا کب تک ہی ہو گا ہر تپاتے ہر تپاتے لسوا تو آخر میں آوازی بلانگا نئی بات دینا ہو گا دے دوں گا نا عمر ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم فقالیا کاب فشرفی دیخال سے اشارہ کرکی مانا نصف کا اشارہ کرکا نئی قولا نصف عادہ کرلو اس کا فخذ نصفا مما علیہ وطرک نصف اور عادہ اس کے لیے کیا کر دیا چھوڑ دیا آگے ہی باب من حدرکا ما باعہو عند المشتری وقد افلسا فلہو الرجوع فیہ اس باب میں ذکر کر رہے مثلا اس شخصے زید سمجھل مثال صرف زید نے کیا کر دی پیک اپ بیچ دی گاڑی مشتری کی پاس جب وہ دی کی تو وہ پیک اپ اسی طرح موجود تھی گاڑی اور اس زید پر اپلاس کا دیوالیا ہونے کا حکم لگایا گیا تھا اب اس میں رجوع کر سکتا ہے یہاں سے یہ مسئلہ حضرت مصنی فریم اللہ حدیث شریفہ میں ذکر کر رہے ہیں ایک شخصی وہ معدم بن جائے معدم بھی اس کو کہتے ہیں دیوالیا جب اس سامان کسی کے پاس پالے اور اس نے اسے بیچا نہ ہو شکل متغیر نہ ہو چکا ہم وہ بیان صحیح حالت پر ہو تو یہ شخص اس میں رجوع کر سکتا ہے علماء حضرات نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے اس نے سامان خریدا پھر اس کے بعد یہ مپلس بنائے کیا یا سامان ادا کرنے سے پہلے مر گیا یا اتنا کچھ خریدہ تھا کہ اس کے پاس دینے کے لئے وہ عوض نہیں تھا یا عوض شرالیا گیا اور وہ سامان سلعہ مبی اپنی حالت پر باقی ہے امام شپیرہ مطلل اور ایک اور طعب آہے وہ کہتے ہیں کہ باعث ہے اب کوئی اختیار ہے چاہے تو چھوڑ لے یہ کیا کرے غرامہ کے ساتھ مل کر شریک ہو جائے یا مضاربت بھی کر سکتے ہیں یا رجوع کر لے گئے ہیں یہ اسی چیز میں امام ابو حانیبہ ساکیت اس میں رجوع اس کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ مضاربت ہی اس میں مطائم مضاربت کرے گا امام مالک ساکیت اگر اپلاس کی صورت ہو تو رجوع کر سکتے ہیں اگر موت کی صورت ہو تو پھر کیا کریں گے مضاربت کر لے امام شپیرہ ملہ نے مذکورہ احادیث استضلال کیا ہے اور امام ابو حانیبہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی تاویلات تو بہت کی ہیں مگر وہ تاویلات علماء نے پسند نہیں فرمائے یا پرخضہ حدیث شریف میں اس کی توضیح ہو جائے گی دیکھ کرے و بی قل حدثن احمد بن عبداللہ بن یونس قل اخبرن زہیر قل اخبرن یحی بن سعید قل اخبرن ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم ان عمر بن عبداللزیز اخبرو ان ابو بکر بن عبدالرحمن بن الخارس بن الشام اخبرو ان سمی ابو غریر تر دیلنو یقول قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عرکت پہمار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور سمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قلوم نے پہمار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے سنا تھا من ادرك مالہ بعینہ عند رجل قد اپلسا ایک شخص اس کو مبی متاع سلع سامان مل گیا وہ اس کے پاس تا مشتری تا یا بائین کیا کر دیا تا بیچا تا مشتری کچھ نہیں دے پا رہا تا اور وہ مفلس بن گیتا یا مفلس دیوالیا قرار دیا گیتا تو اسی صورت میں تو زیادہ حق داری کہ اس کیا کر لے وہ چیز لے لے جب کہ دیگر علماء کیا کہتے حدیث میں کہ نہیں یہ شخص غرامہ کے ساتھ شریف ہو جاگہ مثلا زید زید پر آدھ دل کی بھی پیسے ہیں سامد کی بھی پیسے ہیں عبداللہ بن شبیس کی بھی پیسے ہیں تو یہ عبداللہ بن شبیس اس کے ساتھ شریک ہو گیا کیا کرے گا کچھ کہتے شریک ہو جائے گا کچھ کہتے نہیں بس یہی جو مالے کے بائی ہی ہے مشتری کی صورت میں ہو وہ اس جس کو آپ پس لے غرامہ کے ساتھ شریک نہ ہو جائے مگر جو رجنگ کا لگتا ہے انہوں یہ ہے کہ پس وطن لل غرامہ بن جائے گا یعنی غرامہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا اگر ایتی قول احادثنا یخی بن یخی قول احبارنا وشیم حاو قول احادثنا وطیبت بن سید ومحمد بن رمح جميعا عن اللیس بن ساتھ حا قول احادثنا بن ربی ویخی بن حبیب الحارس قول احبارنا حماد بن سید حاو قول احادثنا بکر بن بشیب قول احبارنا سبیان بن این حاو قول احادثنا محمد بن مسنہ قول احبارنا بذلوحاب ویخی بن سید حافظم احبارنا غیاس كلها ولیان احی بن سید حادثنا بمانا حادث زهر وقال ابن رحمه بن بینیهم پی روایت ایم آئمر این فل لسا قول احادثنا بن ابی عمر قول احبارنا شام بن سلیمان وابن اکرم ابن خالد المخزومن ابن جریج قول احادثنا بن ابي الحسین بن محمد ابن عمر ابن حادث المخبر وان امر ابن الزلزیز رایم اللہ حدث ان حدیث ابی بکر ابن عبد الرحمن ان حدیث بیوری رہتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الرجلی لذی یعدمو 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 منہ سارا کچھ اس کا کیا ہو جائے خاتم ہو جائے معدوم ہو جائے کنگال ہو جائے اس کو کہتے ہیں اذا وجد عندہ یا اذا وجد عند المتا ولم فرق ہو سی جدا نہ کیا ہو تغیر نہ آ چکا اس مبئے وغرا سلعیم انہو لسواحی بھی اللذی باعا ہو جس نے بیچا ہونا اسی کو واپس ہو جائے گا قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن مسنن قَالَ حَبْرَنَا محمد بن جاپر عبد الرحمن بن مادی قَالَ حَدَّثَنَا شُوْغَانَ كَتَادَا عَنِ النَّذَرِ بِنِ آنَا سَنْبَشِرِ بِنِ نَحِيكَ آنَا بِهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِذَا اُفْلِسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعُهُ بِعِنِّهِ وَهُوَا اَحَقُّ بِهِ وزیادہ حَق داروخو کا جس کی ہے قَالَ حَدَّثِنَا زُوِهِرُ بِنِ حَرْبُ وَقَالَ حَدَّثِنَا زُوِهِرُ بِنِ حَرْبُ وَقَالَ حَدَّثِنَا زُوِهِرُ بِنِ حَرْبُ عَيْزًا قَالَ حَدَّثِنَا زُوِهِرُ بِنِ حَرْبُ عَيْزًا قَالَ حَدَّثِنَا مَعَذُ بِنِ الشَّامِ قَالَ حَبَرَنَا بِكِ اللَّهُمَنْ كَتَادَ بِعَذَا لِسَنَانْ بِسْرِ وقال فہو احق به من الغرمائے قل اصقاہ سیو ازیاد اللہی کسکاہوگا قل احدثن محمد بن احمد بن نبی خلب وحجاج بن الشائر قل احبان مسلمة الخزائق قل احجاج قل احبان منصور بن سلام قل احبان سلیمان بن بلال الخیسم من اراک ونبی نبی ریرتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اذا افلس رجل کو وجد الرجل عنده سلعته بعینها فہو احق بها باب فضل انظار المعصری والتجاوز فی الاقتر زواع من الموسر والمعصر اس باب میں حضرت مسلم علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہتے کہ تنگ دس آدمی کو مزید محلت دینا فضیلت کا کام ہے ایسی طرح سے اگر پیسے طلب کر رہا ہو تو اس وقت کیا کر اسے کچھ محلت دے تجاوز کر لے اسے درگزر کر لے چاہے وہ کیا ہو تنگ دستو یا موسط والا ہو تو دونوں کو محلت دینا کیا ہے افضلیت کی باتی فضیلت کی باتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویت پرماتے ہیں کی طلب قتل ملائکہ تروحا رجلی میں من کانا قبلکم تم سے پہلے زمانوں میں ایک شخص تھا اس کی روح کا پریشتے در ادھر لے کر گئے منع اٹھانے لگے وقالو کا عامل تا من الخیر شاہ کیا کوئی خیر کا کام اپنی کیا ہے قالو قالو اس نے کہا اللہ قالو تذکر ذرا یاد کرلو سوچلو قال کا کنتو دائنو ناس میں لوگو کی ساتھ دین کے معاملات کرتا یہ جو دی کیا ہے ایکنومکلی پرنزکشنز ہے میں کیا کرتا تا معاملات پیسے ویسے جو دیونے کردے ہیں خریدو فارس میں بہت ساری چیز یادینا یہ کرتا تھا قال کنتو دائنو ناس اپا عامر پیتیانی میں نے اپنے خاتموں کو یہ حکم دیا تھا یہ سیٹ آدمی تھا کہ یون زیر الموس سیرا جو میرے دکاندار تھے یعنی چیزو اپرات تھے نا بیشنے والے تاجر کہ اگر کوئی تنگ دست ہونا تو اسے محلت دیا کرو وہ تجوز وانی جموع سیر ماندار تو سیبیق کرتا سامو وغیرہ کرو میں یہ کام بہت کرتا تھا مزید ایسا کچھ یاد نہیں ہے قلتو اس نکاکی قال اللہ عزو جل اللہ تعالی نے پرشت کو حکم دیکی تجوز وانہ تم بھی سیدر گزر کرلو یعنی کیا ہے یہ شخص میری طرف سے مافو چکا ہے وقال حدثنا لی بن حجر ساکو بن ابراہیم اللفظ لی بن حجر ابن حجر قال احبرنا جرید ان المغیرہ ان نعیم بن ابی ہند ان ربعی بن حراج قلیج تم خزیف ابو مسود ابو مسود سے جم ہو گئی تھی پا قالا خزیفان نکارا جن لقی رب وزو جل ایشستو وفاتو گئے پا قالا اس دکاکی کہ ما عملتا ابنی کیا خیر کیا ہے کوئی اصلاح چاکا کام کیا ہوگا جو تجوی یاد پا قالا ما عملتا من الخیر اللہ نکنت رجلن زامالن کوئی خیر کا اصلاح کام کیا دنے مگر میں سرٹ آدمی تا مالدار تا امیر تا پا کنتو طالب و بہنناسا لوگ اسے مطالبے کرتا اگر کوئی مالدار آدمی تا اس کو بیتیا کر کے اچھا بول کے اچھی طرح طالب کر کے اقتضام تقاظم میں حسن سلوک کرتا اور بعض اقت غریب لوگوں کو معافی کرتا تم بلکل قل صالح کی طرف سے تجاوزان عبدی میرے بندی کو بھی معاف کرو قل امسود حکر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قل احدثن محمد بن مسنن قل احبارن محمد بن جاپر قل احبارن شربان امت الملک بن امیر ان ربعی بن حراشن خزیبتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل ماتا فدخل الجنہ ایک شخص وپاتو گیا جنت میں داخلو گیا منا جنتی تا فقلی لوگ کہا گیا ما کنت تا عملو تمارا کیا ایسا خاص تا عملتا جس کے وزن سے اپنی جنت کا پیس لگیا قلتا پا امم ذکر او امم ذکر یا تو یاد دلیا گیا فقلتا ہم اندی کنتو بایعو اننا سا میں لوگوں سے تجارت و جارت کی معاملات کرتا تا بزنس و رسنس جو ہے نا یہ کرتا تھا فکنتو ان ذر المحصر اگر کوئی بقیر ہوتا تھا یا تنگدس ہوتا تھا پہلحال اس کے پاس پیسے کام ہو جاتی تو میں اس کو مزید محلت دیتا تھا محلت بڑھاتا تھا متجوز و پیس سکھ و پی نقدر اگر پیسے ویسے ہوتی تینا یہ جو سکھے ہوتے ہیں کوئنز تو میں اس میں کیا کرتا تھا اس میں بھی درگزر کرتا تھا انہ زیادہ زور نہیں لگاتا تھا کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا فغفر الہتویس تھی اس کی معفی ہوگی فقال ابو مسئلو انہ سمیتو من رفول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ایک بندہ لے گیا منہ ایک بندہ حضر کے لئے اتاہ اللہ مالنا اللہ نے بہت سارا مال دیتا فقال اللہ ماذا عملتا پی الدنیا آپ نے دنیا میں کیا اس سے اچھے کام کیے ہیں جو آپ آج کو کیا کردے فائدہ دے تمہارے کام آئے ہیں قال کی والاکتبون اللہ حدیث اللہ سے تو کوئی بات نہیں شکا سکتے کوئی قال یارا بیٹی دنی مال اکا مال دیتا پا کن تو بایونس تجارت و جارت کرتتا وکان من خلق الجواز ایمی ریادت تی اور اخلاق تی کمی لوگوں سے درگزر کرتتا سختی نہیں کرتتا مانتتا تجو بھی نرمی کے ساتھ خسنسلوک کے ساتھ اچھی بات بول کے پا کن تو اتیس تروالی الموسیر مال دارو کلی بھی آسانی کرتا زیادہ زور نہیں دیتا تو اونزر الموسیر اور پرقیر کو بھی کیا کرتا لاچارو کو محلت دیتا تو باقال اللہ عز وجل انا احق بیضا من کا یہ تم میری کیا حصے پاتے میں زیادہ حق دارو کی آپ سے تجاوز کرلو تو حکم دیتا جاوز انا عمدی میرے بندے سے درگزر کرو مانا قلم عقوہ کش کرلو وقال حکم من امر جوانی ابو مسود انساری کی تحاکتا سمعنا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبار علیہ السلام سے مشاقہ تنی حدیثم نے سونی ہے قول حدثنا یخی بن یخیہ وابو بکر ابن ابی شیبہ وابو قریب اسحق بن ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول یخیہ وقول الاخرون احبرا نبو معاویانی لامشن شقیق نبی مسود قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بات مختلف پلپا سے خوصی بارا پلن شخص کا محاسبہ کیا گیا محاسبہ کیا گیا حساب کتاب میں من کانے قبلکم اگلی امتوں میں پچھلی امتوں میں پلمی جدلو من خیر شئے کوئی خیر کا مل نظر نہیں ہے نہیں پایا گیا اللہ نکانی خالت ناسا لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات برتا تھا وکانے موسیران پیسے والا تھا وکانے مرغلمانہ اس نے خادموں کو حکم دیا تا لڑکو کی کہ تجاوزان المسیر غریب کے ساتھ بہت امدگی کے ساتھ پیشانا اور محلت دینا قول اللہ تعالی نخنا حق بذالک من ہو ہم کیا ازیاداک دارکاکو ماخر لپا تجاوزانو سن ماخرلو قول حدثن منسور بن ابن مزاحم و محمد بن جفر بن زیاد قول احبر منسور قول احبرن ابراہیم یعنی ابن سعد عن زہری وقال ابن جعبر قول احبرن ابراہیم و هو ابن سعد عن ابن شہاب ابن عمید اللہ من عبداللہ نبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول قانا رجلن یدائی ان ناس یبایع ان ناس مانا رکھتا ہے فکانا قل لپاتاہو اس نے خادم کو حکم دیا تیزا دیتا موسرا یا کتی پگیر کی پاس آو اور اس کی پاس او فلک پل حال کیسی نو پا تجاوزانو سنی معاف کرن اللہ عجل اللہ یتجاوز عنا شاید اللہ ہمیں معاف کری اللہ تعالیٰ تجاوزانو جب اللہ سنی معاف کرن قل حدث ان حرم اللہ ابن یحیب قل احبر نبداللہ بن وحب قل احبر نونسان بن شہاب نبید اللہ بن عبداللہ بن عدب تحدث ان سمیع بوریر تیقول سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقولو بمسلحی قل حدث ان ابو الحیث مخارد بن خداش بن عجلان قل حبار نحمد بن زید انا یوب ان یحیب بن ابی قسیر ابو قطادہ نے ایک دن اپنی غریم کو طلب کیا جو غریم تا نا قرض خوا قرض خوا کو بھی غریم کیتا اس کی جمع غرامہ ہے اور کبھی مفول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جس پر دن مقروض اس کو کہتے ہیں مدیون اس نے کہا کہ مدلوب ہو خوشی ہو رہی کہ اللہ اس کو قیامت کی مصیبت اسے چڑھائے فلنپس عن معصر او یدعان ہو تو کیا کر لی کسی تنگ دست ذرا آسانی کر کے اس کو کیا کر دے معاف کر دے یا کچھ نہ کچھ ڈسکونٹ کر لی یا محلت دے وقل حدثانیہ ابو طواہر قل اپر نموک قل اپن جریر جریر ابن حاجم ایو بی حدثنا نخوہو باب التحریم مطوالی غانی وصحة الحوال واستحباب قبول حیزہ وحیل علام علی اس باب میں ذکر کر رہے کہ غانی آدمی جس کی پاس پیسہ ہو اوٹال مٹول کرے پیسہ دینے میں ادھر ادھر بچی روپوش اجائے ادھر ادھر باگی اور جو کرسکا ہے اسی کے کرے خود کو بچاتا پیرے یہ ظلم ہے اسی طرح سے اگر وہ بقیر آدمی دے نہیں سکتا کسی پر حوالہ کرنا چاہتا ہے محیل بن جاتا ہے تو محال علی ہے جو حوالے کو لے لیتا ہے وہ بیدرست اسی طرح سے حوالے کو قبول کرنا بھی مستحبے جب یہ حوالہ کیا جائے کسی مالدار شستو ملین من صاحب استطاعت قل حدثنا یحیب بن یحیب قل قراتو علامالے انا بی جنادن الاعرج انا بی حریر رضی اللہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول مطل الغنی ظلمن بیلاجہ جو ہے کسی کو کیا کرنا تکلیب میں ڈالنا پیسے نہ دینا ظلم ہے اگر تم اسی کسی کو لگایا جائے کہ آج کے بعد مجھ سے پیسے نہیں مانا میں نہیں دے سکتا یہ دے گا حوالہ کر رہا ہوں تو پلیت باعت بزنسی کی پیچھے لگ جائے اگرچے کفالے میں جب کفیل بن جائے تو کارسخا کفیل سے بھی تعلق کر سکتے اصل مقفول عنہ سے بھی کیا کر سکتے تعلق کر سکتے لیکن حوالے میں پھر صرف محال علیہ سبگر محال عنہ سے نئی تعلق کر سکتے جس کو محیل کہتے ہیں باب تحریم پذل المائی لذی یکونو فی الفلاتے جنگلوں میں سحراوں میں دور درات کی جگوں میں جاہا پر پانی زیادہ ناملتا زائد پانی کا بیچنا حرام مکروح ہے اور کیا ہے لالش کی بات ہے کیا کرے بیچنا شروع کر دے ویختاج علیہ جس کو پینے کی ضرورت لرحیل کلائی یا گاس کو پانی دینے کی ضرورت یا کیا کرنا گاسواز جو لگائی جاتی ہیں نہ سرزی لگائی جاتی ہیں یا جانوروں کے لئے جگایا اگایا جاتا ہے وَتَحْرِمِ مَنْعِنْ بَدْلِهِ اور اس طرح اس کو کسی کو نہ پیلانا کسی سے روک لینا یہ بھی منا ہے وَتَحْرِمُ بَيْعِ دُوَرْ بِالْفَحْلِي اس طرح سے نر جانور کا ماد جانور پر چڑھا کر اس کے پیسے لینا جبتی کرا کے پیسے لینا یہاں سے یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہہ رہی قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أبی شیبا قَالَ حَدَّثِنَا محمد بن حاتم قَالَ حَدَّثِنَا ابن سید جمعین ابن جریج قَالَ حَدَّثِنَا ابن جریج قَالَ حَدَّثِنَا بَيْضَرْ بِالْجَمَلِ یَا اَنزْوِرَا بِالْجَمَلِ اُوْتْ گَائِ جُبِّ جانورو اس کی جبتی پر پیسے لینا وَانْ بِعِلْمَاءِ پانی کا بشن وَالْعَرْضُ زَمِينَ کیلئے تَفْرَسَا جُسْتِ قَالَ حَدَّثِنَا لِقَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَوَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان سے پہ انبار علیہ السلام نے منع فرمایا تو یہ بات کیا چل رہے ہیں زائد پانی کی چل رہے ہیں اگر آپ کا اپنا پانی ہو ضرورت کیلئے بھرا ہو اس پانی کو آپ بیش سکتے اگر موت میں دے رہے تو آپ کی بات ہے اگر پیسے پر دے رہے تو پیسے اس پر لے سکتے ہیں یا مثلا پانی تو ہے لیکن پانی پر جو خرچ آتا ہے ڈیزل لگتے ہیں ڈیزل پروٹرول وغیرہ لگتے ہونا تو پھر اس پر پیسہ لے سکتا ہے یا اس نے مشین خریدی ہو اس کے بغیرہ ڈائنامو اگرہ مشین ٹیپ ویل وغیرہ میں جو ہوتے ہیں اگر اس کے بغیرہ پانی کا نکالنا ممکن نہ اور تو پھر اس پر پیسے لے سکتے ہیں حد اعتدال میں آگے حدیث دیکھے کہہ رہے کہ معافی اور سکتے ہیں کا گاہ کہ اگر اس پر سکتے ہیں سنادہ انبتے ہیں اس پر اس پر اعتدال میں اگر اس نے اس نے ابا کوئی اگر اس کے علاقے چاہے گی اگر اس پر جانور انسان کا بھی فائدہ رب جائے گا امار علماء حضرات کہتے ہیں کہ پانی سہرا یا اسی جگہ پر جہا پر پانی کم ملتا ہو کم اور شوٹیج ہوا پر پانی کا دینا واجب ضروری ہے اس کے لئے شرائط ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر اتنا پانی نہ ہو کہ اس سے ان لوگوں کا کام چل سکے مثال انہیں سے علاقے میں آپ نے پانی کو کوہ کوہ دارٹی گویل بنایا یا ہینڈ پم بنایا اور آپ لوگوں کے رہے نہیں پانی نہیں دیں گا پیسے دیں گے وہاں پر لوگ اس سے آٹھا گونتے ہیں سالن پکاتے چائے پکاتے ضروریت زندگی غسل غسل غزو کیلئے لگتے ہیں تیس صورت میں دے نمبر دو جانور وغرہ کو پیلاتے ہو تو وہ پانی پی دے اگر اس سے کھیت کو پانی دیتا ہو پسل کو اور درختوں کو تو پانی مخت اگر نہ دینا چاہے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ زیاد پانی نہ اتنا پانی دے دے کہ بعض اوقات کوہ خوشک جاتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ مالک خود بھی محتاج نہ اگر خود محتاج اس کا خود پانی لگتا ہے تو پھر کسی اور دینا کسی کو دینا ضروری نہیں ہے اور اس پانی کی باطنہ جو آپ کی اپنی ملکیت میں نکل جائے وغیرہ یا مباخ پانی اس نے اپنی لیلائی اگر ہنا تو بھی آپ اس سے نہیں لے سکتے ایک مسئلہ پر ہو گیا زرب الجمل کے زیراب الجمل اس بھی اس کو کہتے ہیں عصب الفحل بھی کہتے ہیں زیراب الفحل بھی کہتے ہیں مانا کیا ہے جانوروں کی جفتی کرنے کرانے پر پیسے لینا علامہ کے اس میں اختلاف ہے کہ پحل کرائے پر دینا سانڈا سانڈ بیل بکرا اونٹ وغیرہ اور اس پر پیسے لینا زیراب اس کو کہتے ہیں نا ٹیکس یہ کیسے ہیں امام شفی امام ابو حنیپا اور علامہ حضرت سے کچھ کہتے ہیں کہ باطل حرام میں اس میں وز نہیں لے سکتا اگر کوئی شاہ صاحب کو اپنی مرضی سی کیا کر لے کچھ پیسے ویسے دے تو خیر یا جانور کی خوراک خرچی کے لیے دے تو بے دے سکتے اور اس میں غرق بھی ہے نا کہ شاید جفتی میں اس سے وہ حمل بھی ہو جائے گا اس ماد جانور کے یا نہیں کچھ علامہ جواز کی طرف گئے ہیں کہ اگر وہ معلوم ہو اور اس سے ممکن ہو کہ منفات مقصود حاصل ہو اور یا پر جو نہیں آئی ہے نا حدیث میں اس کو حمل کرتے ہیں مکروی تنظیحی پر یا کہتے ہیں کہ مکارے میں اخلاق یہ ہے نا کہ اس پر فیسے نہ لے اس لئے حکم دیا ہے مکروی تنظیح